اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ یہ سوٹ پوٹیٹو وائن کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی بہت آسانی سے یہ لگ جاتی ہے اور آپ اس کو کس طرح سے کٹنگ کریں گے وہ طریقہ بتاؤں گی کون سی سوائل مکچر لینا ہے وہ طریقہ بتاؤں گی کہاں رکھنا ہے یہ سب باتیں بتاؤں گی تو آپ اس ویڈیو سکیپ کر کے نہ دیکھے گا سب سے پہلے تو جو بھی ٹول استعمال کریں اس کو سینٹائز کر درور کریں کیونکہ اگر ٹول میں کوئی بیکٹیریا لگا ہوگا تو آپ کی کٹنگ خراف ہو جائے گی سب سے پہلے تو اس کو ہم سینٹائز کر لیں گے اچھا فرینڈز اب میں بتاؤں گی آپ کو کٹنگ کہاں سے کی جائے دیکھیں اسی طرح سے جو بھی ہے اسی کئی نوٹس ہوتی ہیں انہی نوٹس ایریا سے ان کی روٹ بھی نکلتی ہے اور انہی نوٹس ایریا سے ان کی نئی شوٹس بھی نکلتی ہے تو فرینڈز ہم اگر سنگل لیپس کے ساتھ بھی اس کو کٹنگ لیتے ہیں اس کی نوٹس کی تو بہت آسانی ہے تو میں آپ کو یہ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہاں سے آپ دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ لے لیں تاکہ اگر ایک دو نوٹس بھی اگر سوائل میں لگی رہی تو دونوں طرف سے نئی شوٹس نکل آئیں گے تو میں نے یہ دو طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں اور میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے ہم اس کو کٹنگ لے لیں گے دیکھیں فرینڈز اس طرح سے میں نے یہ کٹنگ لے لیں گے یہ سوائل میں ڈالوں گے اور وہ اس سا ٹچ کروں گی جو اس کا نوٹ ایریا ہے وہیں سے اس کی نئی شوٹس بھی نکلیں گی اور نئی روٹس بھی وہیں سے بنیں گے اگر اوپر کا پتہ خراب ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ نئی شوٹس سے نئی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو فرینڈز میں آپ کو اس کو سوائل میں لگانا بتاؤں گی اب یہ بتاتی ہوں پہلے کہ سوائل ہم نے کیسی لیے تو سوائل مکچر کے لیے میں نے گارڈن سوائل لیے کمپوز لیے جو لیے جو لیف کمپوز ہو یا ورمی کمپوز جو بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں آسانی سے اس کے اندر ریت بھی لیے اور ساتھ ساتھ میں نے کوکوپیٹ کا استعمال کیا کیونکہ جب تک کٹنگ لگی رہتی ہے سوائل میں نمی بنی رہنی چاہیے اگر سوائل میں نمی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ روٹس بننا آسانی سے نہیں ڈیولپ ہوگی روٹ اور آسانی سے نہیں بنے گی ساتھ میں میں نے لیا ہے یہ فور انچ کا ہنگنگ پوٹ کیونکہ جو بھی یہ سوئیٹ پوٹیٹو وائن ہے کیونکہ جب یہ ہنگنگ پوٹ میں بہت خوبصورت طریقے سے لگتی ہے تو میں نے اس کو ہنگنگ پوٹ لیے اب میں اس کو فلپ کروں گی تو پھرینٹس وائل سب سے زیادہ بیسٹ ہوتی ہے تو پھرینٹس اب میں اس کو آدھا فلپ کروں گی کیونکہ مجھے اس میں کٹنگ جو ہے گڑانی نہیں ہے اس میں کٹنگ رکھنی ہے تو میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں اس طرح سے رکھوں گی تاکہ جو یہ کٹنگ ہے اس کے نوٹ ایریا جو ہے وہ مٹی کے کانٹیک میں اچھی طرح سے آ جائے تو پھرینٹس میں آپ کو یہ رکھ کے دکھاؤں کیونکہ یہیں سے اس کی روٹس بھی نکلیں گی اور یہی سے نئی شوٹس بھی نکلیں گی تو فرینٹس اسی طرح میں یہ ساری کٹنگ جو میں نے کٹی ہیں وہ میں مٹی کے کانٹیک میں اس طرح سے رکھوں گی دیکھیں اس طرح سے ان کو رکھتے چلے جائیں اصل میں میں یہاں سے کیمرہ پکڑی ہوئی تو مجھے ذرا سا ڈسٹب ہو رہا ہوں لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے اس کو رکھنا ہے تو یہ میں تمام جو ہے کٹنگ جو ہے اپنے ہنگنگ پورٹ میں اس طرح سے یہ میں نے رکھ دی ہے بہت آسانی سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس کی روٹس بھی اور یہ پلانٹ بہت اچھا ہے کافی عرصے تک آپ کے پاس بنا رہتا ہے اگر آپ اس کی کٹنگ لگا لگا کے اس کی نئے پلانٹرز بھی تیار کر سکتے ہیں تو فرینٹس یہ میری ساری کٹنگز میں نے اس طرح سے رکھ دی ہیں اب میں اوپر سے سوائل ڈال دوں گی سوائل بلکل ہلکی طریقے سے ڈالیے گا تاکہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر نہ جائے بس آپ کا کورنگ ہو جائے سوائل سے آپ کی کٹنگ کی اور ساتھ ہی ساتھ فرینٹس اس کو پھیلا دیں اور ہلکے ہاتھ سے اس کو ٹیپ ٹیپ کر دیں تاکہ جب آپ پانی ڈالیں تو جو ببلز بنتے ہیں سوائل میں آ جاتے ہیں وہ نہ بنیں اور یہ ایک سی ہو جائے سوائل اور صحیح طریقے سے پانی اس کے اندر جلس ہو سکے تو فرینٹس پانی کبھی بھی آپ جب بھی کٹنگ لگائیں تو شاورنگ کی طریقے سے ہی ڈالیں اس کو کسی گلاس یا کسی بھی باولز یا کسی چیز سے نہ ڈالیں کیونکہ پھر وہ مٹی جو ہے ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے شاورنگ سے ہے کہ آسانی سے پانی بیٹ جاتا ہے کیونکہ اگر پانی بیٹ جائے گا ٹھہر جائے گا تو کٹنگ حراب ہونے کا ڈر رہے گا تو فرینٹس اس کو پھر شامی شیٹ ایریا پہ رکھیں ڈر رہے سن لائٹ پہ نہ رکھیں اچھی جلدی اس کی گروت ہو جائے گی اگر فرینٹس آپ کو میرا کٹنگ کا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی